بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے اس سے پہلا جو لیکچر تاہم بات کر رہے تھے میمیری ہمارا ٹاپک ہے میمیری یاد داشت اسی کا آگے سے پارٹ ٹو ہے بھی یہ چپٹر کانٹینیو ہے جاری ہے آپ کا کوڈ ہے انٹرڈکشن ٹو سائیکالوجی لیسن نمبر ٹوانڈی فور آپ نے لانگ ٹم میمیری ہم نے جانا تھا سب ادھے کی کوشش کی تھی اور سمجھا تھا اچھے طریقے سے کہ میمیری کی ہر مینن ٹائپس آف میمیری 3 ٹائپس سینسری شورٹ ٹم میمیری لانگ ٹم میمیری تو شورٹ ٹم میمیری کو بھی جان لیا تھا سینسری میمیری کو بھی جان لیا تھا اب لانگ ٹم میمیری اس کے لانگ سے ہی ہے بہت لمبی میمیری یاد داشت تمائی کہ this system stores information the information that's stored may or may not be retrieved easily term long term memory is somewhat broad meaning phase because it can refer to facts learned a new minutes ago یا آپ کی کچھ personal memories ہوتی ہیں یا ذاتی یادیں ہوتی ہیں many decades old or skills learned with practice اب اگر آپ long term memory کو اور describe اس کی وضاحت کریں گے تو اس سسٹم اندھی برین نا ہمارے برین میں یہ سسٹم ہے یاد داشت اس نے کمپیوٹر کی میمیری ہوتی ہے ویسے ہماری برین میں بھی میمیری ہوتی ہے اسی میمیری کی وجہ سے ہی تو ہماری جو اسی میمیری یاد داشت میں ہماری جو باریاد میں store ہو چاہتی ہیں برین میں that can store ہو سکتی ہیں vast amount of information on amounts of information on relatively enduring basis when you play cricket remember what you had for dinner last night دیکھیں یہ ایک زیمپلز ہیں نا کہ جب آپ جو ہیں وہ آپ بھی یاد کرتے ہیں کہ آپ نے last night dinner میں کیا کھایا تھا recall آپ دوپارہ سے recall کریں یاد کریں your first birthday party جب آپ جب کتنے بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو آپ یاد کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اچھا میری پہلے بردے کون سی تھی کب تھی اور میری تب age کتنی تھی تو یہ بھی long term memory ہے تو وہ ہماری جو باتیں یادیں store ہو گی ہوتی ہیں remember یاد کریں how to play a board game how to sing along to a favorite song for all this you draw on information and skills stored in long term memory تو یہ long term memory میں ہی جتنی بھی ہماری past کی بھی یادیں ہماری store ہوتی ہیں تو ہم ضرورت کے وقت ہم جب بھی انہیں یاد کر سکتے ہیں نا psychologists ہوتے ہیں ہمارے نفسیات ہوتے ہیں have different theories ان کی بہت نظریات بات ہیں about how information enters long term memory کہ کیسے جو ہے وہ آپ کی information ہے وہ enter ہو رہی ہے long term memory میں اچھا جی کمپوننٹس of long term memory کہ how many components of long term memory also known as modules of long term memory انہیں ہم کہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں how many components of four ہیں there are four components declarative memory procedural memory semantic memory episodic memory declarative memory میں dear students آپ factual data کوئی data ہے کوئی آپ نے enter keren date سا جاتی ہیں فلان date میں کیا ہوا تھا face کسی کا چہرہ آپ کو یاد رہ جاتا ہے face سے names نام وغیرہ وغیرہ پروشیجرل پروشیجرل memory میں یہ memory center ہے for skills and habits skills and what is the difference between skills and کو کرنے کے ماہر ہو جاتے بن جاتے and habits آدات کو کہتے جو آدات ہوتی for example playing cricket cricket کھل driving car وغیرہ وغیرہ it refers to the driving big skill maher driving car چلانے کے ماہر بن جاتے آپ cricket cricket کھل رہے it refers to the skills that human processes کیونکہ time مجھے یہ ہے کہ تھوڑے time میں آپ کا concept کھر دوں باقی آپ read کر لیجئے semantic memory یہ storehouse ہے for kis کے لئے facts جو ہوتے ہیں and general knowledge about kis کے مطبق world کے دنیا کے متab for example historical facts are جاتے تاریخ ہکائک آجاتے scientific formula وغیرہ وغیرہ آجاتا ہے for example جسے اس میں chemical symbol for water estuo dead cats have tail etc وغیرہ وغیرہ episodic memory آجاتی ہے اس میں associative module episodic memory میں وہ معلومات کے لئے pertaining to life event زندگی کے واقعات ہوتے episodes ہوتے ہیں biographical details ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ and associative module strategy ہے جس material is recalled by thinking about related جو معلومات ہوتی ہے whose son was the mughal مطبع ان کے کون تھے son ٹھیک ہے نا شاہ جہان جسے آپ یاد کرتے ہیں تو انہیں آپ کے example دے دی ہے اس کے بعد ہے long term priming and long term memory explicit and implicit memory and difference آسکتا ہے what is the difference between explicit and implicit memory explicit memory میں recollection دوبارہ سے آپ recollect کرتے ہیں یاد کو جو انٹینشنل ہوتی ہے اور conscious ہوتی ہے پھر اپنے جو ہے جس کے بال میں آپ جانتے ہیں date of your interview آپ کے جب آپ نے انٹرویو دیا تھا کیا ڈیٹ ہے and how and the day when your course started جب آپ کا course ہوا تھا وہاں اس وقت کیا date آپ یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر implicit memory میں there are many pieces of information that that are stored in our system but which we are not aware of that conscious level we are aware of these for example childhood fear fear blood performance of becoming a doctor and doctor so that is their performance is single process approach some psychologists do not agree with the idea of these three sequential stages so they had a single process approach single process approach which levels of processing will come questions like what is the most important which is the process of memorizing or learning material is the degree to which the material is mentally analyzed is shallow level memory this is the physical this money and sensory aspect of information deep level meaning information which considered is important analysis and information and wider context rather than limited or restricted perspective may be taken perspective to and retrieval recall again how to process long time memory why do we remember how to remember certain reality even after long time how to remember so much memories flashbulb memories are clear vivid as a snapchat snapshot and such memories of events that are important for us specific interview room accident first yet tip of the tongue phenomena there are causes information overload etc after retrieval cues are helpful this autobiographical memory there is schema you can ask according to Bartlett information is remembered in terms of schemas term for example general themes in memory that contain little specific details forgetting forgetting is inability we cannot do again forgetting is due to a number of factors factors are common factors are are important factors are important factors that are to study the phenomena of forgetting by using himself as a subject for which is the point of view if there is another point of the point of view that is information stored and integrated with the passage of time of of time it can be taken as a general explanation of how forgetting and can not be accepted as the actual reason for example the process of forgetting and at time recollection of memories occurs after a long passage of time which is experimentally proven fact and this theory fails to explain this phenomenon and they told you that when you experimentally effect then it fails in explaining this phenomenon and then interference theory of forgetting interference results when the recall of the learned phenomena is blocked like John Mahit called where the first ones who experimentally proved the role of interference in forgetting the role of interference in forgetting has which showed that they recalled nonsense syllabus relatively well after experiments and see is the difference between proactive interference and retroactive interference and retroactive interference in last semester so when exam was taken psychology from sociology rather than that of psychology kept coming into mind and retroactive interference dear students this is when newly which has learned material that has learned what is repression that is putting the undesirable thoughts and thoughts and feelings fear into unconsciousness and trying not to and trying not to and trying not to repression is a defense mechanism because fright has different defense mechanisms repression also was after improving how can improve memory and recall and recall elaborative rehearsal and next method is the key word technique pairing foreign word with a similarly sounding common word in native language in order to remember the foreign word in in English with in Urdu now let me see encoding specificity phenomena information is best learnt and remembered at a time place and environment similar to or same as he or one where it was initially learned now mental organization text material when the material read first it should be in the memory now taking notes instead of taking down everything listen and think to other strategies you can better these strategies you can better you can better these points you can better and learn the material over and over again and very effective in case of natural science mathematics or history learn material over and over again thank you dear students can take the 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 موسیقی